کیا آپ ہائی پلٹ پریشر کے مرض کا شکار ہیں؟ کیا آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا؟ اگر آپ ہائی پلٹ پریشر کا مستقل لات چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ہر تک لازمتے ہیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں ایک ایسے مرض پر بات کرنے جا رہی ہیں جس کا شکار کسی وقت میں صرف ادھر عمر افراد ہی ہوتے تھے لیکن اب وہ دن جا چکے اب تو یہ مرض نوجوانوں کو بھی اپنی لیپیٹ میں لے لیتا ہے جن میں پچیس سے اٹھائی سال کے درمیان کی عمر کے افراد شامل ہیں ناظرین جب آپ کا دل دھڑتا ہے تو خون آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے اور اسے مطلوبہ توانائی اور آکسیجن مہیا کرتا ہے خون گردش کے دوران نسوں کی دیواروں پر دباؤ ڈالتا ہے خون کے اس دباؤ کو بلڈ پریشر کھا جاتا ہے بلڈ پریشر کو جاننے کا واحد طریقہ ہے اس کی پیمائش جب بلڈ پریشر کی پیمائش ہوتی ہے تو اسے دو آداد میں لکھا جاتا ہے مثلاً اسی نیچے اور ایک سو بیس اوپر اگر آپ کا بلڈ پریشر نوے اوپر اور ایک سو چالیس یا اس سے زیادہ ہو اور یہ کیفیت کہیں ہفتہ تک برکرا رہے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے یا اگر دونوں میں سے ایک قدر بھی زیادہ ہو تو بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر میں آپ اپنے آپ کو بیمار تو محسوس نہیں کریں گے لیکن یہ صحت کے لئے انتہائی خطرناک ہوتا ہے اگر اس کو کم نہ کرے تو یہ دل خون کی نسوں اور دوسرے عذاقوں بھی برباد کر سکتا ہے یا آپ کی صحت کے لئے سنگین مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے بلڈ پریشر دور حاضر کی ایک عام اور خطرناک بیماری ہے جس کی بنیادی وجہ شریعانوں میں تنگیل کے باعث دورانے خون کا غیر مربوط ہو جانا ہے وہ لوگ حد سے زیادہ چکنائی والے کھانے گائے کا گوست اور بیکٹری کی اشیا کھاتے ہیں ان میں یہ تکلیف زیادہ پائی جاتی ہے اور اسی طرح سہاحت سے زیادہ کاہلی سوستی اور آرام تلبی یعنی جسمانی کام کا اچنا کرنے کی عادت بھی بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہے ان اسباب کے باعث جسم میں چلویلے مادو یعنی کلیسٹرول کی بھرپور افضائش ہوتی ہے اور جب یہ کلیسٹرول شریعانوں میں پہنچتا ہے تو باریک باریک شریعانوں کی دیواروں سے چپک جاتا ہے جس سے شریعانیں مزید تنگ ہو جاتی ہیں اور ان کے ساپ میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے جس سے دلانے کھون میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس کھاوٹ کے باعث دل کو پورے جسم تا کھون پنچانے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے جس سے دل کے فال میں بھی زوف آ سکتا ہے اس کے علاوہ نشاور سگرٹ نوشی کو بھی ہائی بلڈ پریشر کی اہم وجہ قرار دیا گیا ہے موٹے لوگوں کو سب سے پہلی بیماری بلڈ پریشر ہی ہوتی ہے یہ بیماری نہایت خاموشی سے بڑھتی ہے لہٰذا مریض اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتا مگر جب بیماری میں اضافہ ہوتا ہے تو علامات میں بھی شدت آنے لگتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی سب سے بڑی علامت سر کا بوجل بان ہے علاوہ ازی اس کی وجہ سے سردرم بھی ہوتا ہے کندپٹیاں اور آنکھیں کے پوٹے بھاری رہتے ہیں سانس پھولتا ہے آنکھوں میں جرن کے ساتھ چنگاریاں سے اٹھتی ہیں مزاج میں چڑچڑا پانا جاتا ہے بات بات برگوسہ آتا ہے جسم میں گرمی اور ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چپتی ہیں اور چیرے کی رنگت سرک دکھائی دیتی ہے ناظرین تمام امراض پرشمول ہائی بلڈ پریشر کے علاج میں بہترین تخاب خودرتی یعنی تیبی تری کا علاج اور سب سے زیادہ اہمیت بھی اسی علاج کو حاصل ہے تاثر دوخانہ کے مائلین نے اس خاموش قاتل بیماری کی روک تھام کے لیے اپنے فقید و مثالت جربات کی روشنی میں ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی کامیاب نسخہ تیار کیا اس کی منفرد اور اہم خوبی یہ ہے کہ یہ وقتی آرام کے بجائے بیماری کو مسکل طور پر کنٹرول کرتا ہے یعنی اس مرقب سے شریعانوں میں جمع شدہ چربیل زراد مثلا کولیسٹرول تحییر ہو کر خارج ہو جاتے ہیں اور شریعانیں اپنی اثر حالت پر آ جاتی ہیں اور درانے خون میں ہونے والی رکاوٹ دور ہو جاتی ہیں اس علاقے سے ساردر، چکرانہ، مطلی، گھبراہر، سینے کا بوش ہاتھ پاؤں کی جلن اور جسم کی گرمی اور آنکھوں کے بھاری پانسے مکمل نجات ملتی ہیں اور مریض مکمل دور پر صحت مند ہو جاتا ہے جو لوگ گولیاں کھا 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 چکے ہیں اور پھر بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا وہ ایک بار تاثیر دوکھانا پر ضرور تشریعہ لائیں یہاں ہائی بلڈ پریشر کا علاق مکمل تشریعہ کے بعد کیا جاتا ہے اب اس سلسلے میں کچھ ہدایات پرہیز بتاتی ہوں نمک کا زیادہ استعمال آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے بالی گفرات کو ہر روز چھ گرام سے زیادہ نمک نہیں کھانا چاہیے پھلوں اور سبزوں میں پوٹاشیوم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کام کرنے میں معامل ہوتا ہے بالی گفرات کو ہر روز پھلوں اور سبزوں کا بھی استعمال لازمی کرنا چاہیے زیادہ چکنائی والی گزاؤں کے کھانے سے بھی آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا بلڈ پریشر بھڑ سکتا ہے چکنائی والی گزائیں آپ کے کلسٹرول کی سطح میں اضافہ کرتی ہیں جس سے دو رائے کرب یا فالش کا حطرہ بڑھ جاتا ہے جاتون کا تیل سرج مکھی کا تیل بہتر ہے لیکن اس کو بھی کم اقدار میں استعمال کرنے چاہیے اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ کے لیے بلڈ پریشر کم کرنے میں معامل ہوگا اس سے دل اور جسم دونوں صحت مند رہیں گے مزن کم کرنے کا مطلب خوراک سے پرہیس ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی طرز زندگی میں وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جنہیں آپ لاسکتے ہیں تباکو نوشی امراض دل اور فالش کا سبب ہے تباکو نوشی نہ کرنے والوں کی نسبت تباکو نوشی کرنے والوں کو دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ دھگنا ہوتا ہے تباکو چبانا اور نسوار لینا اسی طرح خطرناک ہے سردی ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پرشانی کا سبب بنتی ہے اور ایسے مینے کھانے پینے پر خصوصی توجہوں کے ساتھ تیر اور مکھن سے بنے کھانے کی چیزوں سے بھی برشنا چاہیے اس کے انترین مزید معلومات رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دوہ خانہ وزٹ کریں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کہیں اپنا خواہ رکھئے مجھے جازے لیے اللہ حافظ